لائک کرے سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائے ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں کہ روح زمین پر اللہ عز و جللہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و عالی نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اب قیامت تک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہوگا آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ زندگی بدلا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ فکر بدلا اور دنیا کو یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر تمہارے جسم پر پیوند والا لباس ہو لیکن اگر تم اچھی اخلاق کے پیکر ہو تو لوگ تمہارے پیوند والے لباس کو نہیں تمہارے حسن اخلاق کی بنیاد اور اپنے دل میں تمہاری عظمتوں کا سکہ بٹھا لیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بڑی سادگی کے اندر گزاری لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والوں کی فوج اتنی بڑی تیار تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تن مندھن سب لوگ لٹانے کے لیے تیار تھے اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیار بانٹتے تھے سب پر رحمت فرماتے تھے سب پر شفقت فرماتے تھے سب کی چھوٹی موٹی گلتیوں کو نظرانداز فرماتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے ہر کوئی فیضیاب ہوتا نظر آتا اور ہر کوئی اپنے دکھ بھرے دل کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تو پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے مرحم نصیب ہو جایا کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے تھے مکہ میں کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان دعوت کے اندر رفیق ابتدا میں نہیں تھا لیکن تنہا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فوج پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی گئی اور آج بھی دنیا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش غلامی کے اندر آنے کے سلسلے میں اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے سلسلے میں اپنی زبان کو کھلتا بھی دکھائی دیتا ہے اور اعتراف کرتا بھی دکھائی دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کس وجہ سے بلند و بالا مقام پر فائز ہو سکتا ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی پریکٹیکل اپنی لائف سے بھی بتایا اور پھر تعلیم کے ذریعے بھی بتایا اور وہی تعلیم سب سے زیادہ معصر ہوتی ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہو تعلیم دینے والا معلم خود اپنی تعلیم پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے اگر وہ متبع دعوت ہے اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے تو اس کی دعوت بے پناہ معصر ہوتی ہے اور دنیا اس دعوت کو قبول کرنے میں ہچکچاتی نہیں ہے بلکہ جلد از جلد اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے آئیے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوکیشن کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایڈوکیشن کی فیل کے اندر دنیا آگے نکلے گی سائنس کا دور آئے گا ریسرچ کا دور آئے گا تحقیق کا دور آئے گا ٹیکنولوجی کا دور آئے گا اور لوگ ایک طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنی زندگی کو تحقیقات کے اندر اتنی گزار دیں گے کہ مادی اعتبار سے علوم سے آراستہ ہونے کے بعد وہ بھول جائیں گے کہ یہ مادی علوم ان کی روح کو سکون کی دولت نہیں عطا کر سکتے روح کی غذا بھی کچھ اللہ نے رکھی ہے اسے اختیار کرنا بے پناہ ضروری ہے آئیے میں ایک ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس اگزامپل کے ذریعے آپ کی سمجھ میں بات اچھی طریقے سے آ جائے گی کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے بلکہ آج کے دور میں میکزیمم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ سرمایے کی فراوانی اقتدار یہ ساری چیزیں انسان کے قلب کی تسکین کا سامان ہے لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تسکین کا ایک ایسا سامان بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جسے سننے کے بعد آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جامعیت کتنی تھی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا عظیم تھا آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و دنیا کا انسان جب اسے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ کا پروفٹ اگر کسی دن ہو جائے تو اس کے مسرد کی انتہا نہیں رہتی خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا اس کے دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے لیکن وہی انسان اگر راہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی سے کسی کو ٹھوکر مار دے اور اس دن اس نے کروڑوں کا نفع کیوں نہ کمایا ہو لیکن اگر اپنے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد اگر کوئی شخص جو تکلیف میں گرفتار ہے بددعا کے چند کلمات اپنی زباں سے اس ٹھوکر مارنے والے کو دے دے اس کے کروڑوں کے نفع کی خوشی کافور ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اور انسان اسی بددعا کے جملوں کی کھٹک اور اس کی کڑواہت اور اس کی چوبن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے لیکن ایک شخص ہے جس نے ایک کروڑ نہیں کمایا دس لاکھ نہیں کمایا لیکن اس شخص کی سیچویشن یہ ہے کہ وہ گاڑی لے کر جا رہا تھا کوئی شخص اگر روڈ کروس کرنا چاہے یا کوئی کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنی گاڑی روک کر اسے ہاتھ پکڑ کے روڈ کروس کرا دے اور اس کے بعد اس کی زباں سے نکلنے والے جو جملے ہوتے جملے ہوں گے ان جملوں کو سننے کے بعد ان دعائیہ کلمات کو سننے کے بعد اس انسان کو جتنی مسررت اور سکون ملے گا شاید لاکھوں کروڑوں کے کمانے والے کو وہ سکون نصیب نہ ہو سکے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تسکین کی دولت اور تسکین کا سامان سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی اخلاق اچھے ہوں آپ کا کردار اچھا ہو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علم کے ذریعے لوگوں کو سمارنا چاہتے جہاں علم کے ذریعے لوگوں کو آراستہ کر رہے تھے وہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سات اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنا ضروری سمجھا اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعیس تو معلمہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا اور فرماتے ہیں بعیس تو لے اتمیم مکاریم الاخلاق اور میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ حسن اخلاق کو پورا کروں اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں کیسے ارشاد فرمائے جس طریقے سے تعلیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ماں کی گوث سے لے کر قبر کی گوث تک علم حاصل کرو علم مومن کا جگری دوست ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اُبھارا ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بھی اُبھارا اور حسن اخلاق کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ارشادات فرمائے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی حسن اخلاق کا پیکر بنتی ہوئی نظر آئی جن کے اخلاق کو دیکھ کر اور اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر دنیا اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے مجبور ہو گئی آج سب سے زیادہ ہماری بد اخلاقی سب سے زیادہ ہماری جہالت پوری دنیا میں مشہور ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ نہ ملنے ملانے کا سلیقہ نہ رہنے سہنے کا سلیقہ بلکہ ہمارے زندگی سے اجڑپن اور بد اخلاقی چھلکتی نظر آتی ہے بلکہ اکثر مسلم محلوں کے اندر رات کو آپ دیکھیں گے تو گالیوں کی آواز اور صبح دیکھیں گے تو بچوں کی گالیوں کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہوئے نظر آئیں گی لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اخلاق سمارنا چاہتے تھے اور اخلاق کے ذریعے انسان کو کتنی بلندی پر لے جانا چاہتے تھے آئیے اس کے حوالے سے کچھ سمجھنے سے پہلے اور ارشادات کو سننے سے پہلے ہم اخلاق کی تعریف سمجھ لیتے ہیں اخلاق کسے کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ جب بھی اپنے وجود کا اعتصاب کریں تو آپ خود کو پتا چل جائے کہ آپ حسنِ اخلاق کے پیکر ہیں یا نہیں اور آپ حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں اخلاق کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نفس کی وہ عادتِ راسخہ جو بغیر کسی تکلف کے ظاہر ہو جائے اسے کہتے ہیں اخلاق نفس کی وہ عادت جس کے اظہار کے سلسلے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہ ہو مثال کے طور پر چھوٹا ہو یا بڑا غریب ہو یا امیر نوکر ہو یا شاہ اگر کوئی مسلمان ہے اور آپ کی عادت یہ بنی ہے کہ آپ ہر ایک کو سلام پہلے کرتے ہیں یا آپ کا حسنِ اخلاق ہے یہ نہیں کہ سیٹ ملے تو سلام اور غریب ملے تو نظرانداز امیر ملے تو سلام اور نوکر ملے تو نظرانداز اگر یہ ہے تو یہ آپ حسنِ اخلاق کے پیکر نہیں ہیں حسنِ اخلاق تو اسے کہتے ہیں کہ غریب ہو یا امیر شاہ ہو یا نوکر ہر ایک کے سامنے آپ نظرانے سلام پیش کریں اور مسکراتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ ملیں یہ نہیں کہ امیر ملے تو چہرے پر مسررت کے آثار نظر آئیں اور غریب اگر آ جائے تو بد مذہبی محسوس کریں اور آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے اگر یہ عادت ہے تو یہ سمجھ لینا آپ اخلاق سے گریوی حرکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ آپ کی اخلاق نہیں ہیں میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو مرد ہو یا عورت آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر کہ چند ٹکے آ جانے کے بعد انسان کا مزاج اتنا آسمان پر پہنچ جاتا ہے کہ غریب سے سلام و کلام کرنا غریب کے ساتھ بیٹھنا غریب سے ملاقات کرنا غریب کی خیر خواہی کرنا اور غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت چلی جائے گی خدا کی قسم اس بد اخلاقی کی بنیاد پر انسان زوال پذیر ہو جائے گا اور وہ انسان انسانیت کی سطح سے گرتا ہوا دکھائی دے گا آپ کے پاس سرمایہ ہے آپ کے پاس دولت ہے آپ کے دولت مند اگر دوست احباب ہیں اور اگر آپ کسی غریب کے ساتھ مسکرا کر کے ملتے ہیں تو یقین مانیں سرمایہ دار سے مسکرا کر ملنے پر سرمایہ دار کو مسررت ہو یا نہ ہو لیکن اگر کسی کمزور سے کوئی سرمایہ دار مسکرا کر کے ملنے خیریت پوچھ لے تو دن بھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور اس اخلاق کی بنیاد پر وہ غریب دعائیں بھی دیتا نظر آئے گا وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا نظر آئے گا اور یہ کہتا بھی دکھائی دے گا مولا اسے اور عطا فرما اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا اسفل اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حال اتنا برا ہو چکا ہے اگر حقیقی بھائی بھی غریب ہے ایک بھائی اور ایک بھائی سرمایہ دار ہے تو اپنے غریب بھائی کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتا اور نہ اسے کسی کے ساتھ تعریف اس کا کسی کے ساتھ کراتا نظر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری عزت چلی جائے غریب بنانا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے اور امیر بنانا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے کمنٹ شیئر ضرور کریے